وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو یعنی یوسف علیہ السلام اب پل رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں اسی گھر میں تو جب اپنی جوانی کو پہنچے میں چھوٹی کی ایج کو آدینہ حکم و علم دی ہم نے اس کو حکمت اور علم سب سے پہلے تو یہ بات کہ جس گھر میں یوسف علیہ السلام پل رہے ہیں وہ ایک مشرق گھرانہ تھا مسلمان نہیں تھے مگر یوسف علیہ السلام پھر بھی توحید پر رہے باپ سر پر ہے نہیں گھر والے ہیں نہیں کوئی کچھ کہنے والا ہے نہیں مگر پھر بھی خود کو بچا کر رکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا وَكَذَلِكَ نَدْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو یہاں پر محسن کا مطلب امام ابن جوزی نے محسن کی تین کوالٹیز بتائی ہیں ایک تو جو مصیبتوں اور مشکلات پر سبر کرنے والا ہو تو یوسف علیہ السلام اتنی مشکلات میں سبر کے ساتھ رہے کوئی رونا دھونا نہیں کوئی اللہ سے بدکمانی نہیں کوئی شکایت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا اچھی دنوں کا انتظار بھی عبادت ہے کہ اچھی دن آئیں گے وقت آئے گا وہ یہ بھی عبادت ہے تو یوسف علیہ السلام نے سبر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو محسن ہوتے ہیں ہم اس کو ایسے ریوارڈ کرتے ہیں کیا دیتے ہیں پیسہ سٹیٹس وہ دیتے ہیں نہیں کیا ریوارڈ کرتے ہیں حکمت اور علم یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے پھر محسن میں ہدایت یافتہ لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی محسنین ہیں یوسف علیہ السلام اس ماحول میں پلتے رہے لیکن کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھا پھر اور کون ہے محسن جو مؤمن ہے یعنی وہاں پر بھی ایمان والے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا اب یہ دونوں چیزیں نا ڈیفرنٹ ہیں بعض دفعہ ہم علم کو ہی سمجھتے ہیں کہ علم لے لیا تو حکمت آگئی نہیں ایسا نہیں ہے زوجاج نے کہا ہے ہر عالم حکیم نہیں ہوتا حکیم وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے علم کو استعمال کرتا ہے یعنی اپنے علم کو عمل میں لے کر آتا ہے صابی فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد صحیح اور درست بات کرنا صحیح وقت پر صحیح بات کرنا صحیح فیصلہ کرنا اس کو ہم وزجم کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جس کو ہم چاہیں حکمت عطا فرماتے ہیں حکمت نا اللہ تعالیٰ کا اینام ہے امام راضی فرماتے ہیں کہ نفس کو خواہشات سے رکنا اور حکمن و علمن کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو نبوت عطا فرمائی تو یہ سارے ہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو یہ صرف یوسف علیہ السلام کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ بھی محسن ہوگا نیکوکار جو ہوگا جو سبر کرنے والا ہوگا اور محسن وہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دوسرا آپ کے ساتھ برا کرے تب بھی اس کے ساتھ آپ بھلائی کریں یہ تو بہت ہی دلگردے کا کام ہے بہت ہی کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے بہت اوپر کے لیول کی بات ہے یہ اللہ ہمیں یہاں تک پہنچ جائے کہ ہمارے بھی اتنے حوصلیں ہوں ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں نا سمجھ بھی لیتے ہیں مگر حکمت نہیں آتی کہ کیسے میں حکمت سے کام کروں اگر حکمت چاہیے نا تو محسنین کے لیول پر کام کرنا ہے اور دیکھیں بارہ سال کی عمر میں یہاں پر بکے ہیں آگے یوسف علیہ السلام کی تین ایجر ایج ہے اب تین ایجر دیکھیں بچوں میں کیسے چینجز آتی ہیں نا بچے کیسے ہو جاتے ہیں مگر یوسف علیہ السلام کا ایمان ان کے اندر کی مضبوطی ان کو چلاتی چلی گئی ایسے حالات میں بھی انہوں نے اپنے ایمان کو بچا کر رکھا آگے ہم دیکھیں گے کہ مصر کی سوسائیٹی کے حالات کیا تھے اس وقت گندگی میں پڑی ہوئی تھی جہاں ہر چیز آرام سے اویلیبل ہو وہاں خود کو بچا بچا کر چلانا بہت بڑا کام تھا اور آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دیتا ہے نا علم لینے کا تو اس کو اپنے لئے ریوارڈ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں اپنے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چون لیا علم کے لیے اور حکمت کے لیے دعا مانگا کریں یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریوارڈ کہا ہے کہ یہ میری طرف سے ریوارڈ ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکس ٹائم دیکھیں گے کہ کیسے یوسف علیہ السلام ایک امتحان سے نکلے کہ دوسرا امتحان سر پر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکس ٹائم دیکھتے ہیں سبحانک اللہم وابی حمدی کا شہدو لا الہ الا انتا استغفرک و دعب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ